ملٹن کا آغاز ایک اہم عدالتی معاملے سے 3G تکنالوجی لائسنس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ پندرہ روز میں اس کی نیلامی اب کر دی جائے پی ٹی اے میں شفاف تقرریوں کے بعد یہ لائسنس نیلام کر دیا جائے پندرہ روز کے اندر چیف جسس کا یہ کہنا ہے اور پی ٹی اے کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے ملک کو اربو روپے کا نقصان ہو رہا ہے سرڈ جنریشن ٹیلیکوم لائسنس کی فروغت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اس تازہ ترین حکم کے بارے میں جانتے ہیں محمد کامران سے کامران بتائے گئے ریزنز کے اب تک کیوں اس پر کام نہیں ہو سکا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا کہ پندرہ روز میں نیلامی کی جائے تو مزید کی اتصالات ہیں یہ عائشہ یہ 3G تکنالوجی جو نیلامی کا عمل تھا اس سے مفعلق ایک درخواہ سپریم کورٹ میں دائر ہوئی جس میں سپریم کورٹ کی علم میں یہ بات لاہی گئی کہ پاکستان پہلی کمیونکیشن اتھارٹی جو ہے وہ چیئرمین اور نیمران کے نا ہونے کے باعث پتہ ہی طور پر غیر فعل ہے اور ایسی صورتحال میں جو 3G تکنالوجی کی لائسنس کا نیلامی کا عمل ہے وہ شفاف نہیں ہو سکتا اس پر آج جو وکیل ہیں درخواہ گزار کے علی رضا انہوں نے عدالت کے نوٹس میں بات لائی ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور آئی گوٹ نے کبوری حکم دیا ہے جس میں پی ٹی اے کو یہ ایڈائی جاری کی ہے کہ پوری طور پر شیئرمین اور نیمران کی تکردیاں جو ہیں ان کے لیے بقائدہ اشتیار دیا جائے اور حوائد کے مطابق یہ تکردیاں کر کے پی ٹی اے کو فال بنایا جائے جس کے بعد عدالت نے یہ بقائدہ ایک عبوری حسن نامہ اس میں دیا ہے کہ 15 دن کی اندر اندر یہ جو تکردیاں کا عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے اور اس کے بعد پر زیدی تکنالوجی کے لائسنس کی جو نیلامی کا عمل ہے اندران الحق نے عدالت میں بیش ہوئے اور انہوں نے یہ عذر دیا کہ حکومت اس وجہ سے تکردیاں نہیں کر رہی تھی کیونکہ معاملہ لاہورائی کورٹ میں زیرہ التوا تھا اور حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں آلہ عدلیہ جو ہے وہ ان تکردیوں کو قلدم نہ قرار دیتے لیکن جس صحیح شیخ نے یہ ارمار دیئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر قوائد کے مطابق تکردیاں ہوتی ہیں تو حکومت کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے انہیں اوبزرویشنز کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ پندرہ دن میں یہ دونوں معاملات جو ہیں ان کو مکمل کیا جائے اور اس کی کمپلائن سپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جم اندر آئی جائے یعنی پندرہ دن کے اندر تکردیاں بھی کی جائے اور 3G لائسنس کی نیلامی کا انتظام بھی کیا جائے کامران آپ کا بہت شکریہ